جو لوگ نانویج کھاتے ہیں نا انہیں چکن کھانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے چکن کھانی والوں کی سنکیاں ہمارے دیش میں بہت زیادہ ہیں چکن کھانی کی شوقین لوگوں کو نا دوستو مرگے کی ٹانگ کھانا بہت پسند ہوتا ہے وہ مرگے کی ٹانگ بہت چاف سے کھاتے ہیں لیکن دوستو مرگے کی ٹانگ سے زیادہ فائدہ نا جو مرگے کی کلیج اور اس کا پوتا ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دوں چکن پوتا اسے کہتے ہیں جو کلی جی کے ساتھ میں ہوتا ہے جسے انگلیش میں گزار بھی کہتے ہیں جی ہاں چکن گزار نہ ویٹامینز اور کھنیجوں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کالشیم فائبر آئیرن فوسفورس مگنیشم کے ساتھ پوٹیشیم ویٹامین اے اور سی کے ساتھ پروٹین اور ہیلڈی فیٹ گوٹ کولیسٹرول بھرپور ماترامی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں کئی طرح کے مہتوپون تطو موجود ہوتے ہیں اسی لیے کہ آپ بھی ہیں چکن نور اور کھاتے ہیں چکن کا پوتا یا پھر گزار تو آئیے جان لیتے ہیں اس کے صحت منفائدی تو دیکھیں دوستو جو چکن گزار ہوتا ہے یعنی چکن پوتا اس میں بھاری ماترامی گوٹ کولیسٹرول اور سانترک پسا کے ساتھ ہی ہیلڈی فیٹس ہوتے ہیں چونکہ ریدے روک، سٹروک اور ریدے روک کے جھکیم کو کم کرتے ہیں کچھ پرکار کے کیانسل کو بھی یہ روک دیتے ہیں اور یہ سانترک اہاں کے لیے ایک بہتر آپشن ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ چکن نور ہے تو چکن کے ساتھ گزار بھی ضرور کھائیں اور ہاں چکن گزار میں فولیٹ اور ہائی کوالیٹی والا پروٹین ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے جس وجہ سے پروش اور محلاؤں میں فورٹیلیٹی بڑھتی ہیں اور چکن گزار کی ایک سرونگ میں نا پروٹین کی کافی ساری بھاری باترہ ہوتی ہیں جو ہمیں ارجہ پردان کرتی ہیں ہمارے باڈی میں انرجی پریڈیوز کرتی ہیں ساتھی پروٹین آپ کی ماں سپیشور اتکوں کو بنانے والے سیل کو پھر سے بھننے میں ہیلپ کرتا ہے یہ آپ کے باڈی مزلز بنانے اور شلی کو طاقتور اور سوڈال اور صحت مند ہڈیاں بنانے میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے اسی لئے اگر آپ کو چاہیے صحت مند ہڈیاں اور ساتھی چاہیے مزل والی باڈی تو اس کے لئے آپ چکن گزار ضرور کھائیں اور ہاں چکن گزار یا پھر چکن پوتا کی ایک سرونگ آپ کو بہت ساری ماطعہ میں آئرن پردان کرتی ہیں یہ جو پوشک تطوہ ہیں آپ کے باڈی میں اگر گھاو ہو گئے ہیں تو اسے بھننے کا کام کرتے ہیں باڈی میں آئرن کی کمی کو دور کر کے شریر میں نیا خون بناتے ہیں اور انیمیا کی سمستیا کو دور کرتے ہیں اسی لئے خاص کر کے مہیلاؤں کو چکن گزار یا پھر چکن پوتا ضرور کھانا چاہیے اور چکن گزار نہ ماستشکی کوشکاؤں کے پن نرمان میں ہیلپ کرتا ہے اس سے نہ دوستو آپ کا دیماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ بھولنے کی بیماری سے بس سکتے ہیں اس کے لئے آپ چکن پوتا کھائیں اور جن لوگوں میں وائٹامی نیکی کمی ہے ان کے لئے چکن گزار کا سیون بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ دوستو اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہیں اور توچھا کی چمک بھی بنی رہتی ہیں اور چکن گزار میں نہ فوسفورس بہت ادھک ماترہ میں پایا جاتا ہے یہ دانتوں کے ساتھ ہی ہڈیوں کی مضبوطی کو بنایا رکھتا ہے چکن یا پھر چکن گزار کا سیون نہ کیڈنی، لیور اور نروس سسٹم کو درست کرتا ہے ہیلڈی بناتا ہے اسی لئے آپ اس کا سیون ضرور کیچے گا اور ہاں چکن گزار میں نہ ڈھیروں نیوٹریٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ایمیون سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں سٹرونگ کرتے ہیں اس دن آپ کے شریح میں ریڈ اور وائٹ بلیڈ سلس جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں جو آپ کو روگوں سے بچانی میں ہیلپ کرتے ہیں یہ دونوں آپ کو سردی ہونی سے بھی بچاتے ہیں یہ آپ کے آنٹوں میں نہ ڈیفنسیب پاور کو بڑھا دیتے ہیں جسے کہ آپ کم بیمار پڑتے ہیں اور اس پرکار آپ کی ایمینیٹی بھی تیز ہوگی تو آپ بیمار نہیں پڑیں گے تو دیکھا دوستو آپ نے چکن گزار یا چکن پتہ کھانے کی کتنی ساری فائدے ہیں آپ بھی اس ٹیسٹی سے چکن گزار کا سیون کریں اور اپنی صحت بنائیں بیمار پڑتے ہیں